موسیقی 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 ہے پاکستان کی واٹ لگانے کی وہ امریکہ ہو چین ہو روس ہو بھارت ہو کیوں کیونکہ جب تک ہم پہنچنے ہیں پاکستان کی واٹ لگانے کے لیے تک تک پتہ لگتا ہے کہ بھائی نے خود کی واٹ لگا لیا ہے بھائی نے خود کی واٹ لگا لیا ہے پاکستان خود کے پیٹ میں چاپو مارنے میں ایکسپرٹ ہے بھائی یہ بات تو صحیح ہے وہاں کے لوگوں کی حرکتیں دیکھ کر یہی سمجھ آتا ہے پاکستان ایسے ہی بن گیا کائد اعظم نے پاکستان بھلوچستان کے لوگوں پہ کتنا ضرور ڈھا رہا ہے اس چیز کا کسی کو پرماڈ نہیں چاہیے سب کو پتا ہے کہ بھلوچ کتنے پریشان ہے لیکن وہاں کے کے ایٹکر پرائیم نے سیر انوار الہر کاکر ان کا کہنا ہے کہ بھلوچ پاکستان سے خوش ہے اور ان کی ٹیم میں ہے اور ان کی مانے تو جو بھلوچ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے وہ را کے ایجنٹ ہے را کے ایجنٹ ہے پاکستان کے ساتھ ہے بھلوچ باقی گھردار ہیں باقی را کے ایجنٹ ہے را جیسے کی میجر گورا بار ہے بکھو بھی بتاتے ہیں را کے ایجنٹ ہے آر اے 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 ٹھیک ہے جی آر اور چار بار یہ لگانا را نہیں را کے ایجنٹ ہیں یہ سب کے سب ہر چیز کے پیچھے یہ پاکستان کے لوگ را کی ساجش ڈھونتے ہیں جانہی را کی ساجش ڈھونتے ہیں را کھفیہ حرکتیں کرواتا ہے پاکستان وہ راہ ساجش ہیں کرواتا ہے soient را کچھ جو ہوتا ہے پاکستان میں جب بارش ہوتی ہے تو راہ کی ساجش ہے جب سوخہ پڑتا ہے تو راہ کی ساجش ہے جب گائے دودھ نہیں دیتے ہیں وہ بھی راہ کی ساجش ہے اور جب دڑھ دیتے ہیں وہ بھی راہ کی ساجش ہے اسرائیل فلسطین کے بیچ میں چل رہے ٹینشنز کے دوران پاکستانیوں نے اپنی زبان کھولی اور فلسطین کے سپورٹ میں کھولی تب میجر نے ان کو موٹیویٹ کیا ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کی نمبر ون ایجنسی دنیا کی نمبر ون نمبر ون نمبر ون نمبر ون ایجنسی آئی ایس آئی نمبر ون کیا کر رہی تمہاری آئی ایس آئی جھک مار بھی ہے کیوں میں جاتے تم لوگ فلسطین کے ساتھ اب تھوڑا سا ریالیٹی چیک دے رہے ہیں میجر جس ملک میں جس پاکستانی قوم نے آج تک صرف ہار دیکھی ہے ہر جگہ زلیل ہوئے ہیں بزت ہوئے ہیں رسوا ہوئے ہیں کوئی ایسا مور نہیں ہے جہاں پہ ان کی پتلون نے نہ اتار ان کے تو پرائی مینسٹر کی پتلون نے اتار رکھی ہے ائرپورٹ پہ ان کے پردان منتری کی پتلون امریکہ کے ایمیگریشن والنہ اتار دی تھی ان کو لگا تھا پتا نہیں پتلون ٹندر بم وہ میں اس نے چھپا رکھا وہاں نکالو پتلون اس کی دیکھو پاکستانی ہے یہ کہاں پہ بم چھپا لیں کسی کو نہیں پتا ہرا پاسپورٹ مطلب دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی اور جو لوگ پاکستان میں ایسے ہیں جو آئے دل پاکستان کو بھارت سے کمپیر کرتے رہتے ہیں ان کے لیے بھی میجر کا سندیش آیا کئی پاکستانی ایسے ہیں جو وہاں سے escape plan ڈھونڈ رہے ہیں کیسے وہاں سے بھاگا جائے پاکستان زندہ باد نہیں پاکستان سے زندہ بھاگ آج کل پاکستان میں پاکستان زندہ باد نہیں بولتے ہیں کہتے ہیں پاکستان سے زندہ بھاگ پاکستان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پیار کی بھاشا نہیں سمجھتے یا پھر ایسا بھی کہہ ستے کہ سمجھنا نہیں چاہتے تو ایسے لوگوں کے لیے صرف ایک ہی اپائے ہیں اب یہ میجر صاحب بتا رہے ہیں یہ اپائے سنیے میجر گولہ وارے کی لائف کی فیلوسفی بار بتاؤں آپ کو یہ میری فیلوسفی ہے لائف کی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں سور وہ صرف گنڈے کی بھاشا سمجھتے ہیں وہ پولائٹنے نہیں سمجھتے ہم لوگ گلت بھاشا دول رہے ہیں یہ نہیں سمجھیں گے پولائٹ بھاشا ان کو جب ٹھوک ہوگے گھر میں گھس کے ان کی گتیاں پکڑ کے ان کے کولر پکڑ کے ان کو نالی میں گھسیٹ ہوگے اکثر آپ نے پاکستانی کے موز سے یہ سنا ہوگا کشمیر کے لوگوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے اور جب ان سے پوچھا جائے کی ان کو کیسے پتا تو جواب کیا ہو سکتا ہے میجر نے بخوب ممکری کے ساتھ سمجھایا ہے آپ کسی پاکستانی سے پوچھنا کہ آپ کو کیسے پتا کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے آپ کبھی گئے ہیں آپ نے دیکھا ہے آپ کی بات چیت ہے کچھ آپ کا personal first hundred نہیں ہم تو نہیں گئے کبھی پھر آپ کو کیسے پتا تو یہ تو سب کو پتا ہے یہ تو سب جاندے ہیں یہ تو سب جاندے ہیں سب کو پتا ہے چھوڑ روٹی کھاتا ہے انسان کا بچہ بن اب بتا کہ تجھے کیسے پتا کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے دراصل وہاں کے نیتا اور منتری لوگ کی گلتی ہے جو شروعات سے وہاں کے لوگوں کو یہی پٹی پڑھاتے آ رہے ہیں یہ اتنے بیل کے بچے ہیں ان سے آپ آرگیو کریں نہیں سکتے ان کو پتا ہے جیپ اتنی لمبی کہ جمین پر پوچھا لگا دیں جیپ سے ہے بولتے ہیں تو جیپ جمین پر گر جاتی ہے لیکن آپ ان سے بحث نہیں کر سکتے دماغ کے پیدل ہیں یہ ہے ہے کر کے فورا آرگیومنٹ نکال دیتے ہیں پاکستانی میجر کو جب بہت گصہ دلو تو ان کی ممکری باہر آ جاتی ہے کشمیر کی بات ہے کشمیریوں کے حقوق ہیں یہ ہائیلی ہائیلی لاہوری پنجابی آئیسٹ اردو یہ اردو کے قاتل ہیں یہ لاہوری زفرسان بیار مردر زفردو بولنے کی تمیز نہیں ہے کیوں بولتے ہیں پتا نہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بھارت نے بڑی تشدد کا اردی ہے ایسا کار دیا ہے ارے بھائی سنو کار دیا ہے تو ٹھیک ہے بلوچوں کا ان کا کیا کار دیا ہے تم نے ان کا کیا کر دیا ہے باون ہزار گائب ہو گئے ہیں پتا ہی نہیں ہے کیوں کیوں نہیں بولتے ہوں اس انڈیا کے بارے میں بول رہا ہوں جہاں پہ تم آئے نہیں آج دکھیں and you're not welcome so آنا بھی مت انڈین آرمی بڑڈر پر کھڑیے ٹھوک کے گاڑ دے گی جلیے اپنے دیش میں پہلے جھاک کر دیکھنا چاہیے وہاں کا حال ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں پہلے حال ٹھیک کر لیں اپنے دیش کا پھر دوسروں کے بارے میں بولیں یا پھر کشمیر پہ تب جھاکیں تو کوئی سینس بھی بنیں دوستو یہ جو پوری بات ہے نا بلوچستان کی یہ بلوچستان میں بلوچوں کے ساتھ اتنا برا ظلم کر رہا ہے اور دنیا کے سامنے اممہ اممہ کا چممہ اممہ اممہ کا چممہ پتہ نہیں کون پاکستان کی عوام کو وہاں کے لوگ کیسے بیوکوف بناتے ہیں وہاں کے منتری کیسے گیر پہ لیتے ہیں اس کی پوری ایک ریسیپی ہے پاکستانی عوام دماغ سے پیدل ہے اس کو یہود اور حنود کی ساجش یہ پکوڑے کھلا دو چلیے سیکھتے ہیں پاکستان کی عوام کو بیوکوف بنانے کی ریسیپی شیف میجر گوڑا والے کے درو اس دش میں پکوڑا ہے چٹنی ہے اور ادرک کی چاہ ہے ٹھیک ہے یہود اور حنود کی ساجش کا ایک پکوڑا بناو تل کے بڑیا فرس پلاس اس کے بعد تم بہت عظیم قوم ہو یہ والی چٹنی ایک ڈال دو لال والی جو ہوتی ہے سونٹ کی تم عظیم قوم ہو ٹھیک ہے یہ قوم کلمہ پڑھ کے بنی تھی یہ ملک کلمہ پڑھ کے بناتے ہیں یہ والی ہری چٹنی یہ تھوڑی سی پیش کر دو سامنے ٹھیک ہے اور بڑیا ادرک کی چائے کس کی؟ اس سب تمہارے خلاف ہے اور تمہیں ایک الگ نگی میں ہو پوری یہ دنیا کے یہ والی ادرک کی چائے پیش کر دو سردی میں محول بن جاتا ہے یار اور پاکستان میں یہی کو ہوتا ہے فاروق عبداللہ کو تو آپ جانتے ہوں گے کشمیر کے ہی ایک منتری ہیں فاروق عبداللہ کے ساتھ میجر گوارو آرکی ایک بار ایک ملاقات ہوئی بڑا ہی خطرناک ایکسپیڈینس تھا ان کا ایک بار جا رہا تھا نائی دللی سے سری نگر حالی کی بات ہے میرے بلکل بغل میں بیٹھا فاروق عبداللہ وہ ایک دل گھنٹے کی فلائٹ تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا میرے بغل والی سیٹ پہ کنگ ہوگ رہا ہے مجھے ایسا لگ رہا تھا میرے بغل والی سیٹ پہ کنگ ہوگ رہا ہے یہ کب نہ کاٹے کب نہ کچھ کرے کب نہ ڈب دے ایسے لوگوں کی کریکٹرسٹکس کو میجر نے ایکسپلین کیا کہ ان کا مائنڈ پروسیس کیسے کرتا ہے جو بات کرتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں یہ ابھیوکتی کی آزادی کی بات کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بتاتے ہیں ابھیوکتی کی آزادی لیکن دوسرے کی ابھیوکتی ان کو پسند نہیں آتی یہ جب تک خود بھول رہے ہیں ان کو اپنی آواز بڑی اچھی یہ ایکو چیمبر میں رہتے ہیں ان کو اپنی آواز کی گونج بڑی اچھی لگتی ہے دوسرے نے بول دیا بلوک کرو کیا بڑا سمجھ میں آیا مال دیس کی کانٹومسی تو آپ کو یاد ہوگی جو حالی میں ہوئی تھی جب بھارت کی پردان منتری سری نارینڈر موڈی جی لکشدیب جاتے ہیں وہاں کا ٹوریزم پرموٹ کرتے ہیں ایسے میں مال دیس کی رولنگ پارٹی کے کچھ منسٹرز اپنا زہر اوگلتے ہو نظر آئے بھارت کی پردان منتری خلاف کچھ کہہ دیا تو میجر کیسے شاند رہتے ہیں تم دیش کے پردان منتری بھارت جیسے دیش کے پردان منتری کو پر تم اگلی اٹھاؤ گے دو کوڑی کے تمہاری یوکات ہے میجر گوڑا وہاں رہے گے گھرسا تو ساتھ میں اس باہر میں تھا انہیں ایک ایک پکڑ کے ٹرول کیا یہ تو ہمارے سیلیبرٹیز نے وہاں پہ انسٹیگرام کی ریل بنا بنا کے اس کو فیمس کر دیا یہ کڑھائی کی خرچن ہے کڑھائی کی خرچن ہے کشمیر گھٹی میں اس سے دس گناہ زیادہ آئے ہیں دس گناہ زیادہ اس سے ٹورسٹ آئے ہیں شکل دیکھو اس کی بہن کم کھا تھوڑا سا فٹ ہو جا یہ یہ جنہوں نے بولا تھا پردھان منتر کلاب سور جیسی شکل ہے ایسا لگتا ہے سکرین کے باہر آکے لینڈ کر دے گی جمین پہ کم کھایا کر دوڑنے جائے کر سکرے بہن کم کھایا کر دوڑنے جائے کر سکرے بہن یہاں تک کہ انہوں نے بولی وڈ والوں کو بھی دھمکی دی بہت مالدیف جاتے ہو اب تھوڑا سا روک جانا اور یہ جتنے بھی بولی وڈ کے سیلیبریٹیز ہیں جتنے بھی جن کو خجلی مچتی ہے ایسے کر کے سیل فی لیتے ہیں اور جن کو پھر خاج ہوتی ہے تمہاری پکچریں ڈبوا دیں گے تمہارا کریئر ختم ہو جائے گا نہ تم گائی مولڈیز کی طرف تمہارے فلائٹ پکڑے پرسنلی سڑک پہ آکے میں محیم چلاوں گا تمہارے پیچھے پڑ جاؤں گا تم گائی مولڈیز پاکستان کے ایلیکشن کی خاص بات ہے کہ ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے یہ ہوتے ہی کیوں ہیں بڑی سیمپل طریقے سے میجر غرب آرہ نے ڈی کوٹ کر لیا ہے پاکستان میں ایلیکشن کو جندل ایلیکشن کیوں بولتے ہیں بات تو صحیح ہے ویسے بھی وہاں کے پی ایم کے پاس کچھ خاص پاور تو ہوتا نہیں ہے سب ملیٹری والے ہی چلاتے ہیں ان کو کٹ پوٹلی کی طرح اور وہاں کے پاس کٹ پاکستان کی پرانے پردان منتریوں کا کیا حال ہے وہو باتاتے ہیں بیچ ڈیویٹ میں آپ کی ایج ملتے ہیں اس لیے آپ کو بات نہیں ہوتے پاکستان کے خلاف آث کرنے میں پاکستان کے خلاف دیکھنے پاکستان کے خلاف دیکھنے میں پاکستانیوں سے بات ہوتی رہتی تو میں نے پاکستانی ایسی فون پر بات ہو رہی تھی میں نے بھولا اس سے کہ بھائی آپ بتائیں آپ کا سب سے بھولا ہتھیار کون سا ہے پاکستان کا تو اس نے بھولا صاحب ہمارا ایٹم بم ہے وہ ہمارا سب سے بھولا ہتھیار ہے میجر صاحب بھارت کا سب سے بھولا ہتھیار کون سا ہے میں نے بھولا انڈین انسٹیوٹ آف ٹیکنولوجی that is our biggest weapon اس کو سمجھ بنی آیا وہ کنفیوز ہو گیا اس کو سمجھنے میں تیر لگے گی حالی میں ایک بڑی خبر یہ آئی تھی کہ کتر سے آٹھ بھارت کے پورو نو سینک انہیں فانسی کی صورت سنا دی گئی تھی انہیں رہا کر دیا گیا بھارت واپس بھیج دیا گیا اس بیچ ایک فرضی خبر یہ پھیل گئی کہ ان نو سینکوں کو چھڑانے کے لیے شاروک خان نے مدد کی ہے شاروک خان نے اپروچ لگایا تب کہیں جا کے یہ نو سینکوں کو بھارت بھیجا گیا ہے جبکہ اس بات کو بعد میں شاروک خان نے خود جھوٹ لیا تو میجر گوھر روانہ نے ان سب کے مزے لیے جنہوں نے یہ فیک خبر فیلائی اور ساتھ ساتھ شاروک خان کو بھی لپیٹ لیا ایک شاندار مینکری کر کے لیکن اس میں بھی کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سب فیل ہو گئے مودی جی بھی فیل ہو گئے ڈوال ساپ بھی فیل ہو گئے پوری اسٹیبلشمنٹ فیل ہو گئی پھر مودی جی نے بولا شاروک خان تم ہی کچھ کر سکتے ہو شاروک خان گیا شاروک خان نے ایسے کرا شاروک خان نے قطر کے شیخ سے بولا اے شیخ کیا تم ہمارے بندوں کو چھوڑ سکتے ہو شیخ نے بولا شاروک اوکے اے شیخ کیا تم ہمارے بندوں کو چھوڑ سکتے ہو شیخ نے بولا شاروک اوکے اے شیخ کیا تم ہمارے بندوں کو چھوڑ سکتے ہو شیخ نے بولا شاروک اوکے آپ کوئی پاکستانیوں کا اتنا کھلاسہ کرے گا تو ان کو دھمکی تو مل نہیں ہے وہ ہی تو ایک چیز ہے جو وہاں کے لوگ کر سکتے ہیں تو ان دھمکی دینے والوں کے لئے بھی میجر کے پاس جواب ہے وہ بھی تگڑا تو یہ تھا میجر بہر آوے ہو پہ ایک اور چھوٹا سا ویڈیو ایسے اوڑ بھی سارے ویڈیوز آتے رہیں گے جس میں آپ کو خوب بنوانجن ملے گا ساتھ ساتھ کچھ خبریں بھی جاننے کو ملیں گے تو ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دھانیوار جی دھانیوار جی بہت شکریہ اچھ ہی ویڈیوز بہت ساری ویڈیو کیے اور ہمیں پتا ہے ان کے میمیکری کرنے کا سٹائل اور ان کے بولنے کا کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ پولائیٹ وی میں بیزتی کرنا میٹھی چوری کے ساتھ تو وہ کرتے ہیں ہمیشہ اور پاکستان کے بارے میں سرچ ان کی بہت زیادہ ہے نہیں پاکستان کی بات نہ بھی ہو نا کوئی اور بھی نیوز ہو تو پاکستان کا بیچ میں سیگمنٹ ضرور ڈالتے ہیں کہ پاکستان کہتے ہیں نا وہ خود بھی بولتے ہیں کئی دو پاکستان کی بات نہ کروں نا تو مجھے سکون نہیں آتا مدہ نہیں آتا وہ بھی ان کے ساتھ ان کو کمرٹس کرتے ہیں کہ سر میجر سر پلیز پاکستان کی کوئی رپورٹ لے کے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے جب بھی پاکستان کی سنیلوی کے بارے میں بات کریں گے کوئی بھی کسی قسم کا ہوگا تو ان میں ان کی میمیکری یا ان کا وہ جو ہاؤس باؤو ہے نا وہ نیچرل وہ نکل کے سامنے آتا ہے لیکن انٹر کیا انہوں نے میں نے نہیں دیکھا تھا کہ شاروکان کی ایکٹنگ جو ہے اس طرح کی ہو سکتی ہے وہ ان کا آئیکونک سٹائل جو ہے وہ بازو پھیلانے والا اور اس کے بعد وہ ان کی میمیکری شاروکان نے کہا بھی کہا بھی تھا کئی جگہ پہ کہ بھائی میں اس طرح نہیں بولتا خدا کا نام ہے مجھے بکری کی طرح میچن مت کیا کریں کیونکہ لوگ ایکٹ کرتے ہیں نا ان کی طرح لیکن یہ ہے کہ یہ ہمیشہ بات کو بیان بھی کر دیتے ہیں گول سر اور کئی نہ کئی وہ میٹھی بیزتی بھی کر دیتے ہیں لوگ سمجھنے والوں کے لیے وہ سٹیٹ فارور بھی ہیں بہت جگہوں پر بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن میں انہوں نے شیٹ اپ کال دے دی ہے سٹیٹ فارور جن میں اکثر میں میچن کرتا ہوں کہ جب بھی انڈیا پاکستان کی بات آتی ہے تو وہ ڈریکلی بول دیتے ہیں وہ ہاں مطلب کہہ لیں کہ اس میں انتر نہیں کرتے ہیں ان چیزوں وہ ڈریکلی بول دیتے ہیں کہ بھائی دشمن ہوں آپ دشمن ہو اور میں آپ کا دشمن ہوں اس میں کوئی شاکر نہیں ہے وہ دوستی والا اکثر جو ہے وہ رہنے تھے وہ سٹیٹ فارور بولتے ہیں تو وہ چیز ایکسیپٹیبل بھی ہے کہیں بہت ساری چیزوں میں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ٹھیک ہے یار ایک بندہ ڈریکلی میں بات کر رہا ہے تو پھر اس کے بعد وہ اپنا اپینین دیتے ہیں پاکستانی میڈیا کے ساتھ ٹاکرا جو ان کا ہوا ہے وہ اپنے ویڈیو کی نہیں ہے کیونکہ نیس کا انکلیجن ہوتا ہے وہ سارا اس میں وائس کا بھی اور وہ جس طرح کی باتیں آئے ایک بیج میں پتہ لگ رہا تھا پٹواری کہہ رہے تھے تم تو پٹواری کیونکہ لائپ چل رہا ہوتا ہے وہ سیشن تو اس میں کوئی کچھ بولتا ہے وہ کٹ بھی ہوتی ہے تو وہ ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں آتی لیکن ان کی اپنی جو اپنے پلیٹ فارم پہ دو ان کے چینلل ہیں وہاں پہ ویڈیوز آتی ہیں وہ پراپر وی میں ہوتی ہے ایک سیکنڈ کے حساب سے ہوتی ہے ایک موضوع کے حساب سے ہوتی ہیں ان میں مزہ آتا ہے اور ہم بہت ساری چیزیں ان میں نوٹس کرتے ہیں کہ ان میں وہ جیسے وہ پجابیوں کا لہریوں کا ہم 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 جو ہے نا وہ ان کا آئیکونک اللہوریوں کا نوڈاوٹ ہم تو وہ انہوں نے پک کیا وہ وہ چیزیں بہت سارے مارے جو کر لے کلچرل وائز چیزیں ہیں نا ان کو ڈیپ لی جانتے ہیں وہ تو یہاں تک جانتے ہیں کہ شادیوں میں کون سے گانے بجتے ہیں برانی عورتے ہیں وہ کیا گدہ ڈالتی ہیں کیا کرتی ہیں سب کچھ ہے وہ اصل میں سٹیڈی کرتے رہتے ہیں نا تو وہ ساری چیزوں کو مدن نجھ رکھتے ہیں اور یہ پاکستانیوں کے ایک ڈالاغ انہوں نے اور بھی بڑا فیمس کا رکھا تھا کہ اسی بھی مسلمان تھے تو اسی بھی مسلمان اور یہ صحیح ٹرول کی ہے ایسے لوگوں کو جو کٹرپنتی کی سوچ رکھتے ہیں نیگٹیویٹی کی سوچ رکھتے ہیں کہ کشمیر میں جاتے ہی چاہتے ہیں کون نہیں اور یہی سے بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے آپ کشمیر گئے ہیں نہیں گئے تو نہیں پھر آپ لوگوں کو کیسے بتا جیسے وہاں پر ظلموں زیادتی ہیں نہیں ہم نے سنا ہے پھر وہی بات سے یاد آ جاتی ہے میجر ساموالی کہ یار کوئی بھی چیزوں اس کے اوپر اوپینین دینے سے پہلے اس کے چھان بھی انکارنی چاہیے اس کو جھانچنا چاہیے کیا یا جس چیز کے اوپر آپ اوپینین دے رہے ہیں یا جو آپ رائے رکھتے ہیں کیا اس کا کوئی وجود بھی ہے یا وہ صرف پرپگنڈا ہے وہ صرف جھوٹ اور بلینڈر کے سوا اور کچھ بھی نہیں تو ایسی چیزوں کو مدے نظر رکھنا چاہیے جو کہ ایک اشتیال انگیز سوچ پیدا کرتی ہیں ایک نیگٹیو سوچ پیدا کرتی ہیں تو ایسی سوچ سے انسان کو باز ہی رہنا چاہیے اور مالدیب کی صحیح ٹکا کے ٹھکائی کیا جی اب تو ان کو سبق آ گیا ہے وہ بلکل صحیح ٹریک پہ آ گیا ہے جو انڈیا کی طرف سے مودی صاحب نے جو حکمتی عملی وہ لے کے چلے ہیں اس حکمتی عملی سے مالدیب کے صحیح گھٹنے جو ہے نا وہ ٹک گئے تھے گھٹنے ہمارے ملک کے حالات جو ہیں وہ بڑے خراب ہو چکے ہیں لیکن کٹرپنتی ابھی ان میں موجود ہیں وہ ابھی پوری طرح سے ختم نہیں ہوئی جتے دیکھوٹی ہوتی ہے بارہ جی کلپ اچھے یوز کیا گئے ہیں اور اچھے کلپ لے کے آئے ہیں واقعی جی محنت ہے کیونکہ اتنے کلپ اتنی ویڈیو میں دونے ہیں انہوں نے اور لے کے آئے ہیں اور ایک ویڈیو گریئیٹ کیا ہے اور اس سے جو ہے لوگوں کو فان کے طور پر ایک جو ہے وہ ویڈیو بنا کر دی ہے تو ان کو جو ہے وہ لازمی سپورٹ کریں لنک ٹسپجم موجود ہوگا ان کا اور باقی جو بات کریں تو باقی وہ ویڈیو ہار ایک میں نا جو ہے وہ ان کا فیورٹ پاکستان ہی ہے اور پاکستان کے بارے میں وہ زیادہ جانکاری بھی رکھتے ہیں اور ویڈیو اگر چاہے کسی اور ملک کے بارے میں ہو لیکن پاکستان کا سیکمنٹ بیچ میں ضرور آئے گا ان کی ویڈیو میں اور پاکستان پر بات کیے بغیر ان کی جو ہے نا وہ ویڈیو مکمل نہیں ہوتی تو ان کا فیورٹ ٹپک بھی ہے پاکستان ایک فیورٹ ملک بھی ہے تو زیادہ سرج بھی ان کی پاکستان پہ ہے فیورٹ نا بولنا جیسے انہوں نے بھی بولا ہے نا کہ فیورٹ ہے ملک پاکستان مطلب کہ ٹرول کرنے میں یہ نا اکال کو انہوں نے ویڈیو میں لے لے وہ بولے ایک ریاکشن چینل ہے وہ آگا یہ کلپ دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں پاکستان کیا لگتا ہے کہ میں مجھے فیورٹ ہے میرا پاکستان میں تم تینوں کو جواب دیتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان میرا فیورٹ ملک ہے نہیں میں ہی نہیں بولتا کیسے ہے میں تو سیدھے سیدھے بولا ہے اس لیے یہ جو ہے وہ کہ یہ واقعی ان کا فیورٹ ملک ہے اور جیسے کہ پاکستان میں ان کا رابطہ بھی ہے لوگوں کے ساتھ اور وہ باتچیت بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ سوال جواب بھی کرتے ہیں اور ڈیبیڈ بھی کرتے ہیں اکثر پاکستانی چینل پہ پاکستانی نیوز اینکر کے ساتھ اور یہ خالی ان کا اپنا چینل اچنکیا فارم اس پہ بھی جو ہے وہ یہ ویڈیو بناتے ہیں اور اس کے لہوہ بھی کافی چینل پہ جاتے ہیں ڈیبیڈ کرتے ہیں وہاں پہ بھی تو کلپ ان کے واقعی ہوتے ہیں ایسے اور گالی واقعی آج تک میں نے سنی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ خاش قسم کے ورڈ ضرور ہوتے ہیں جو کہ کوئی اور ظاہر ہے گالی سے اوپر ہوتے ہیں تو یہ تو بہت اچھی ہے گالی نہیں گالی اس نے کہا بیپ بیپ برحال یہ ہے کہ ویڈیو اچھی تھی اور کافی اچھے کلپ تھے مزہ بھی آیا دیکھیں انجوائے بھی کیا پاکستان آئیں گے تو آپ کو سوئی اری ساری چٹنی دیں گے کیونکہ پاکستانی امام یہی کچھ کھا رہی ہے ویڈیو زبردستی اچھی ویڈیو تھی اچھی ایڈیٹنگ کیا ہے انہوں نے مزہ آیا دیفرنٹ انداز تھا ان کا اور انہوں نے ریاکشن ہی دیا انہوں نے بھی آئی ان کے اوپر ریاکشن دیا لیکن مزہ آیا انجوائے کیا ای ہوپ یہ ویڈیو آپ لوگوں نے انجوائے کی ہوگی تو پلیز لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں ان کی روشنی ویڈیو کی لنک اور ماہ بھارت کی لنک بھی دسکرپشن میں موجود ہوگی وہاں پہ بھی وزٹ کر لیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اللہ حافظ فیض